بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین و ناظرین ایک مختصر پیغام کے ساتھ اور ایک اہم پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں ماہ شابان المعظم ہم پر سایہ فگن ہو چکا ہے اور آج دو شابان المعظم ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شابان کے مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا شابان شہری و رمضان شہر اللہ اوکم اقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شابان میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے رب کا مہینہ ہے اس مہینے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ اس لیے بھی قرار دیا کیونکہ آیت درود شریف اس مہینے میں اللہ تعالی نے نازل فرمائی تو کیونکہ درود پاک کی فضیلت جو سرکار کو عطا ہوئی وہ اسی مہینے میں عطا ہوئی اس لیے اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزے رکھتے زیادہ عبادت کرتے اللہ کا شکر بجا لاتے اور ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنا چاہیے اور میں آج آپ کو یہ خوشخبری بھی سنانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف اور آستانہ علیہ عبیر السالکین بیرہ شریف میں شابان المعظم کے اس مہینے میں پھر سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و تجلیات کی بارش برس رہی ہے اور شب برات پندرہ شابان کی وہ رات جو ویسے ہی بخشش اور مغفرت کی رات ہے شب داری جس میں کی جاتی ہے اور جس میں اللہ رب العزت کو یاد کیا جاتا ہے حضور پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے اس برکتوں والی رات میں آستانہ علیہ امیر السالکین بیرہ شریف اور دربار علیہ حضور زیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور مجسم رحمت للعالمین خاتم النبیجین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہ مبارک کی زیارت کروائی جا رہی ہے اور وہ موہ مبارک جو الحمدللہ اسی سال بڑے تسکو احتشام کے ساتھ بڑے احتمام کے ساتھ عظیم استقبال کے ساتھ حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مجاہد تحریک ختم نبوت اور مرکزی دارالعلوم محمدی غوثیہ بیرہ شریف کے قائد روح روان سجادہ نشین آستانہ علیہ عمیر السالکین بیرہ شریف آپ اس کو ایک عظیم استقبال کے ساتھ خود اپنے سر پہ اٹھا کے اس عظیم دولت کو بیرہ شریف لے کے آئے جس کی وجہ سے بیرہ اور مضافات کی گلیاں روشن ہو گئیں اور سارے لوگوں نے باہر نکل کے اس کا استقبال کیا اس عظیم نعمت قبرہ کی آمد پر انہوں نے شکر ادا کیے اور عرک غلاب کا چھڑکاؤ کیا گیا اور اس کا ہر طرح سے شاندار استقبال کیا گیا اب اسی نعمت قبرہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم موہ مبارک کی زیارت جو ہے وہ شب برات میں ساری رات جاری رہے گی تمام احباب کو دعوت دی جاتی ہے کہ اس پرنور اور خوبصورت تقریب میں بھرپور تیاری کے ساتھ غسل کر کے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے معتر اور منور طریقے سے روشن چہروں کے ساتھ درود پڑھتے ہوئے تشریف لائیں حاضر ہوں اور دربار علیہ عمیر السالقین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر پھر درود و سلام کے گجروں کے ماحول میں اور نہ تو تلاوت کے ماحول میں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے پرنور ماحول میں ہوئے مبارک کی زیارت کے اس عظیم موقع سے فائدہ اٹھائیں اور یہ دعوت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے یہ فقیر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے آئیے اس خوبصورت رات میں بخشش و مغفرت کو سمیٹیں اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک کی زیارت بھی کریں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعائیں کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ